پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جتنا غصہ مطلوب ہے انسان کی طبیعت میں اتنا غصہ بھی انسان کو نہیں آتا تو فرمایا کہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے یہ کمال نہیں ہے چہانچہ امام شافی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو غصہ دلانے سے بھی غصہ نہ آئے اس کو کسی معقول بات پر غصہ دلائے جائے تو غصہ دلانے پر بھی غصہ نہ آئے تو امام شافی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ انسان گدہ ہے یہ انسان گدہ ہے یہ بے غیرت ہے اس کے اندر حمیت نہیں ہے حمیت اور غیرت اگر ہے تو اس کو غصہ ضرور آتا ہے وہ لیکن حد اعتدال کے اندر رہتا ہے حد اعتدال سے نکلتا نہیں ہے لیکن بالکل ہی غصہ نہ آئے کسی بات پر کوئی غصہ نہ آئے فرمایا کہ یہ اس کا مطلب ہے اس کو امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو دوسرے معنی میں کہتے ہیں یہ بے غیرت ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حمیت نہیں ہے اور حدیث میں اس کو دیوز فرمایا دیوز کا مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث میں فرمایا کہ اگر ایک شخص اس کی بیوی کو اگر دوسرا شخص بری نگاہ سے دیکھتا ہے دوسرا شخص کی بیوی کے ساتھ اہلوہ ہے تعلقات رکھتا ہے اور اس کو اس بات پر کوئی غصہ ہی نہیں آتا کہا کہ اس نارمل فرمایا یہ دیوز ہے اور فرمایا لا يدخل جنت دیوزن دیوز جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اس لئے کہ آپ کی بیوی کے عزت پر یا اس کے اب زبان کے ذریعے سے اس کو دسترازی کر رہا ہے تو آپ کی غیرت اگر بھڑکتی نہیں ہے آپ کو غصہ نہیں آتا کہ آپ اس کا ہاتھ پکڑیں تو فرمایا حدیث میں یہ دیوز ہے یہ بغیرت ہے اور دیوز فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ بیوی کے ساتھ ایسا جو الٹی سیدھی بات کرنے والے پر آپ کو غصہ آنا یہ اس کا مطلب ہے آپ کے اندر غیرت و حمیت موجود ہے اور غیرت و حمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے جن معاشروں کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی اس کو نارمل بنا دیا گیا کوئی بات نہیں سکے کون ہے یہ میری بیوی ہے لیکن وہ اس کا وائی فرینڈ ہے کوئی بات نہیں سکے فرمایا کہ لا يدخل جنت دیوزن یہ دیوز ہے بغیرت ہے اس کو اپنی بیوی کے کسی اور کے ساتھ ہلوہائی کرنے پر غصہ ہی نہیں آرہا تو فرمایا کہ یہ جو معاشرے ہیں یہ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں ان کے لئے جنت کا کوئی راستہ نہیں ہے یہ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں اس لئے فرمایا کہ غصہ اس درجے کے اندر ہونا کہ ایک جینور اور معقول بات بے غصہ آنا فرمایا یہ تو شریعت کو مطلوب ہے تو یہ تفریت غصے میں تفریت ایسی کو غصہ آئے نا یہ نہیں چاہیے اور دوسرا افراد افراد کا مطلب ہے کہ بعد بعد بے غصہ آتا ہے جس کو کہتے ہیں یار اس کے دنہاک میں غصہ ہے تو نتیجہ کیا ایسی صورت میں زندگی برباد اگر میاں بیوی ہیں تو بیوی کی زندگی برباد کیونکہ میاں کو بیوی کے ہر بات بری لگتی ہے ہر بات بے غصہ چلتی کیسے ہو بیٹھتی کیسے ہو بولتی کیسے ہو ہر بات بے غصہ تو دوستوں میں اور ہر بات بات بے غصہ فرمایا یہ غصے کا افراد یہ حد سے زیادہ غصہ کر رہا ہے اعتدال کے درجے میں غصہ نہیں ہے حد اعتدال سے بڑا وہ غصہ یہ بھی مطلوب نہیں ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں یہ وہ غصہ ہے جو تمہاری نیکیوں کو یوں خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوہ شہد کو خراب کر دیتا ہے لہذا یہ غصہ بھی مطلوب نہیں اور تیسہ فرمایا کہ حد اعتدال کے اندر غصہ ہو نہ تفریت ہے نہ افراد ہے ہاں جہاں غصے کی بات ہے وہاں غصہ آئے جہاں غصے کی بات نہیں وہاں غصہ نہ آئے یا یہ کہ انسان اپنی ذات کے لئے کوئی غصہ نہیں ہے اپنے نفس کے لئے غصہ نہیں ہے لیکن اللہ کے دین شریعت معاشرت کے لئے غصہ ہے تو اعتدال کے اندر غصہ اور یہ غصہ خود سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی ظاہر ہوا آپ نے اپنی ذات کے لئے کبھی غصہ نہیں کیا اپنی ذات کے لئے کسی کوئی بدلہ نہیں دیا لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور حمیت کی بات آئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کے غصے اور جلال سے یہ حالت ہو جاتی تھی کہ آپ کا یہ گال سرخ ہو جاتے سرخ ہو جاتے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی گالوں میں انار نچوڑ دیا گیا ہے ایسا غصہ اور آپ کی یہ رکھ یہ دو آنکھوں کے درمان کی رکھ پھڑکتی تھی غصے سے ایسا جلال کہ میں موجود ہوں اور اللہ کے دین کے اندر تم لوگ تغیر کر رہے ہو اللہ کے دین کو برباد کر رہے ہو میں موجود ہوں غصہ تو گوہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں کر رہے ہیں حضرت شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی اپنی ذات کے لئے آپ پولائٹ وہ غصہ نہیں سب برداشت کر رہے ہیں سبر کر رہے ہیں لیکن اللہ کے دین کی حمیت کا معاملہ ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کتاب پھر کوئی نہیں لاسکتا سب کام تھے تھے بھئی یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی کہ اپنے نفس اور ذات کے لئے غصہ نہ ہو لیکن اللہ کے دین کی حمیت کے لئے جب غصہ آئے اللہ کی رضا کے لئے جب غصہ آئے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور مطلوب ہوتا ہے موسیقی